باب اگارہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربان خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے ثبوت سے اس کے راستباز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اگر اچھے وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے ایمان ہی سے انہوں کو اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لئے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھایا جانے سے پیش تر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لئے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک رذر آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤں کے لئے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہر آیا اور اس راستبازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے ایمانی کے سبب سے ابراہم جب بلائے گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراس میں لینے والا تھا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا ایمان ہی سے اس نے ملک کے معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے اور ازحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدت کے وارث تھے خیموں میں سقونت کی کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امدوار تھا جس کا میمار اور بنانے والا خدا ہے ایمان ہی سے سارے نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا پس ایک سخص سے جو مردہ ساتھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کناروں کی ریت کے برابر بشمار اولاد پیدا ہوئی یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوشوے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مستاق تھے اسی لئے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک شہر تیار کیا ایمان ہی سے ابراہم نے آجبائش کے وقت ازہاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدہ کو سچ مان لیا تھا وہ اس اقلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ازہاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے چنانچہ انہیں میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا ایمان ہی سے ازہاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے اسہ کے سری پر سہارا لے کر سجدہ کیا ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بن اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیرون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لئے لانتان اٹھانے کو مصد کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصہ کا خوف نہ کر کے مصد کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فصح کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پولوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بحر قلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پر سے اور جب مصدیوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے ایمان سے ہی روحو کی شہر پناہ جب سات دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی ایمان ہی سے راہ فائشہ نہ فرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو آمن سے رکھا تھا اب اور کیا کہوں اتنی فرصت کہا کہ جدون اور برق اور سمسون اور افتاح اور دعود اور سمویل اور نبیوں کا حوال بیان کروں انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا راستبازی کے کام کیے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا شہروں کے موبند کیے آگ کی تیزی کو بجھایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زوراور ہوئے لڑائی میں بہادر بنے غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائے منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو بعض چھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنزیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑھنے سے آزمائے گئے سنگسار کیے گئے آرے سے چیرے گئے آزمائش میں پڑے تلوار سے مارے گئے بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اڑے ہوئے محتاجی میں مصیبت میں بسلوکی کی حالت میں مارے مارے فیرے دنیا ان کے لائق نہ تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ فیرا کیے اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وادک کی ہوئی چیز نہ ملی اس لئے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لئے کوئی بہتر چیز تزویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر قابل نہ کیے جائیں